السلام علیکم ویڈیو فرمیلی ویڈیو آج کی ویڈیو کے اندر ہم جس پلانٹ کی بات کر رہے ہیں بہت ہی زبردست ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اور آؤٹڈور پلانٹ کے طور پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں مور پنکھی اس کا عام طور پر نام ہوتا ہے اور پلٹیکلائیڈس اور یونٹیلیس اس کا جو ہے وہ سانٹیفک لینیم ہے بہت ہی ایزی ٹو گرو ہے دو طریقے ہیں جو میں اس کو آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ اس کو دو طریقوں سے جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں ایک اس کا سیٹس کے ذریعے اور ایک جو ہے وہ اس کی کٹنگ کے ذریعے تو اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پینلی چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک شرط ضرور کیجئے گا تو جیسے آپ کو یہ میں دکھا رہا ہوں اس کے اوپر کونز جو ہے وہ گرو کرتے ہیں جب یہ ایک میچھے اور پلانٹ بنتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے آپ اس کے اوپر کانز جو ہے وہ اس کے آجاتے ہیں اس طرح سے ابھی جو یہ کونز ہے یہ کیفی urban نیولی گروہ抗ounding ہے پوری طرح سے ابھی پکا نہیں ہے اس کے ساتھ میں نے رکھیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جب یہ پورا پروٹ بے ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سے اس طرح سے سیڈز نکال لتہ ہیں ان سیڈز کی مدد سے ہم اس کو گرو کر سکتے ہیں اور نیو پلانٹ کو ہم اس کے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تاکہ یہ پوری طرح سے ریڈی ہو جائے اور اس طرح سے جب یہ پوری طرح سے ریڈی ہو کے یہ پک جاتا ہے تو پھر اس کو یہ پھٹے گا اور اس میں سے یہ سیڈز نکلیں گے جب یہ سیڈز آپ کو ویسے بھی مل جاتے ہیں اگر آپ نے ویسے سیڈز رکھے ہوئے یا کئی سے آپ کو مل جاتے ہیں تو بہت ہی آسان سا کام ہے آپ نے ایک سیمپل پوٹ لینا ہے آپ اس کے اندر سیمپل پوٹنگ ایک سوائل لے لیں گے کوئی اس کے اندر سپیشل سوائل یوز نہیں کی گئی ایک ایک یا دو دو یہ دیر دیر انچ کے فاصلے پر آپ نے ان کے سیڈز کو رکھتے جانا ہے اس طرح سے پلیس کرنا ہے تاکہ جب یہ گرو ہو جائیں گے تو ان کو آپ ایزیلی نکال بھی سکیں اور ان کو سیپرٹ بھی کر سکیں تو اوپر ایک لیئر لگا دینا ہے ہم نے سوائل کی اوپر ایک پتی سی جو ہے وہ ہم نے سوائل کی لیئر لگا دی رہی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس کو پانی دیں گے تو یہ جو سیڈز ہیں یہ اوپر ایکسپوز نہ ہو جائیں مٹی کے اندر رہے ہیں اور بہت زیادہ موٹی لیئر نہیں دینی آپ نے اس کو اور پھر آپ نے اس کو جب پانی دینا ہے تو پانی اس کے اوپر اس کو ڈسٹرب نہیں کرے گا تو کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے شروع شروع میں آپ کو یہ جو ہے وہ اس طرح سے اس پائنس کی طرح جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اس کے پلانٹ نظر آئیں گے آپ کو اس کے سیڈلنگ نظر آئیں گے اور پھر آپ کو ایک پورا مچھور جو ہے وہ پلانٹ ہوتا بہت نظر آئے گا اور اس کے جو اصل لیوز ہیں جو اس کا مورپنگ کا جو لیوز ہوتا ہے وہ آپ کو نکلنا اس طرح سے شروع ہوتا دکھائی دیں گے تو بہت ہی ایزی ٹو گرو ہے سمپل آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ کچھ عرصہ آپ نے اس کو شیڈ میں رکھنا ہے جب آپ اس کے سیڈز لگائیں گے اور جب آپ اس کو دیکھیں گے یہ جو اس طرح سے میں نے جیسے سپائنس دکھائے تھے اس کے اور وہ جب آپ کو دیکھیں تو آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا دھوپ کے اندر رکھ دینا ہے تو وہ آپ کو دو یا تین گھنٹے کی سورج کی جو روشنی ہے وہ آپ نے اس کو پروائیڈ کرنی ہے تو بہت ہی ایزی لی جو ہے وہی آپ دیکھیں کرو ہو رہے ہیں اور جیسے ان کے سیڈز کو ہم نے فاصلے سے رکھا تھا ویسے یہ جو ہے وہ اپنے ایک particular distance پر موجود ہیں دوسرا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے اگر آپ کے پاس seeds available نہیں ہے تو آپ اس کی stem cutting کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کی stem cutting کریں گے جو آپ plant دیکھ سکتے ہیں کافی باہر بھی لگے ہوتے ہیں آپ کے friends وغیرہ کے پاس موجود ہیں آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے یا اگر آپ کے پاس موجود بھی ہے تو اس میں سے بھی آپ اس کی cutting وغیرہ لگا سکتے ہیں cutting لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے جو دوسرے extra جو ہے وہ یہاں پر branches و وغیرہ آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کو آپ نے cut کر دینا ہے تاکہ جتنا کم سے کم اس کے اوپر یہ leaves وغیرہ ہوں گے اس کو اتنی ہی زیادہ کم جان لگانے پڑے گی اس کو کھانا وغیرہ اور اس کی جو requirement ہے وہ limited ہو جائے گی تو اس کو easily جو ہے وہ roots grow کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور new growth کے لیے اس کو پھر آسانی ہو جاتی ہے جو بہت ہی آسانی سے آپ اس کی جو ہے وہ cutting کر دیں گے stem cutting کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس طرح سے اس کی جو ہے وہ cutting کر دیں گے اور ان کو جو ہے وہ separate کر دیں گے اوپر سے جتنا بھی extra جو یہ fruits وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کونس وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ سارے ہم نے نکال لینی ہے اور ان کو پھر ہم نے simple pot کے اندر جو ہے وہ لگا دینا ہے اور اس کو ہم رکھیں گے پھر shade کے اندر اور یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں دو cuttings یہاں پر میرے پاس آ چکی ہیں ان کو اب میں اس pot کے اندر لگا رہا ہوں اس کے اندر میں نے already جو ہے وہ اس مٹی کو میں نے گیلہ کر دیا ہے فانی already دے چکا ہوں تاکہ اس کو یہی لی میں اس کے اندر separate کر کے لگ دو یا تین انچ کے فاصلے پر میں ان کو لگا رہا ہوں ایک pot کے اندر تو آپ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ان کی stem cutting کے ذریعے grow کر سکتے ہیں easy to grow ہے simple آپ نے اس کا تھوڑا سا care کرنا ہے کہ اس کو direct sun light آپ نے provide نہیں کرنی آپ نے اس کو shady area میں رکھنا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری کچھ پہلے کی cuttings ہے ان کے اندر سے new leaves نکلنا ہے start ہو گئے لیکن ابھی بھی میں نے اس کو shade میں رکھا ہوا ہے کیونکہ آج کل کی جو کرمی start ہو گئی ہے سورج کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ تیز دھوپ ہو رہی ہے تو یہ جو new leaves ہوتے ہیں یہ کافی جلدی جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں تو اسی لیے ان کو shade میں رکھنا ضروری ہے تو i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فینلی چینل سبسکرائب کر لیں new videos انشاءاللہ ہر ہفتے آتی رہیں گی daily کوشش ہوتی ہے لگانے کی لیکن کچھ وجہ سے ہمیں نہیں لگا سکتا لیکن انشاءاللہ daily آتی رہیں گی next video تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی